بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہ فریزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کمرشل جو یقنی ہے کس طریقے سے آپ بنا کے سیل کر سکتے ہیں اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کو دی لاکھوں لوگوں نے پسند کیا میں اپنے ٹیم سے کہوں گا اس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی دے دیں گے آئی بٹن میں بھی دے دیں گے خواتین کی کالز آ رہی تھی میں ایسی جا رہے تھے کہ دیسی مرک کی یقنی گھر میں آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا اس کے ساتھ کا پریشر کو کر لے لیا فلیم کو آن کر لیا ٹھیک ہو گیا یہ آئیل ہے میرے پاس کھوکنگ آئیل یہ دیکھیں یہ ایک چمچ بنتا ہے کھانا پکانے والا اس کو گرم ہونے دیں یہ آئیل گرم ہو چکا ہے یہ میرے پاس دیسی مرک تھا اس کا گوٹس کا وزن ایک کلو ہے جوڑ سے جوڑ میں نے اس کو کٹوا لیا زیادہ چھوٹی بوٹی نہیں کی میں نے اس طریقے سے اس کو اس میں شامل کر دیں اور اس کو تقریباً تین سے چار منٹ آئیل میں اس طریقے سے اور اس طریقے سے بھون لیں ٹھیک ہو گیا تقریباً پانچ ملٹ میں اس طریقے سے بھونوں گا پانچ ملٹ کے بعد آپ کو اس کی چلیشن دکھا یہ نجیس ٹائم پہ آگے جب اس کی بنائی ہم نے کر دی اس طریقے سے یہ میرے پاس ایک انچ کا ٹکوڑا درکھا ہے سابر ایسی ڈال دیں چھے سے ساتھ جوڑے لیسن کے ایسی سابر ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک قدر پیاز ہے دو ٹکوڑے دار چھنے کے شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ٹیز بات یہ دو ٹکوڑے دار چھنے کے شامل کر دیں اور ہم اس میں ڈال لیں گے نمک پھلال ہاف ٹیبل سپون جائے گا بعد میں چیک کریں گے ٹھیک ہو گیا اور یہ میرے پاس ایک جاگ پانی کا یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے میرمنٹ کیا ہے اگر لٹر میں دیکھا جائے تو دو لٹر بنتا ہے دو لٹر کا یہ میرمنٹ کا جاگ ہے اگر آپ کے پاس ہے گھر میں اس سائز کا تو بنا لیں اس میں ڈال دیں اس طریقے سے اور اس کو پر سے کور لگا دیں اور پچیس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں پچیس منٹ کے بعد ملتے ہیں جو فلیم ہے وہ ہم دم والی کر دیں گے پہلے تین منٹ فلیم ہائی رکھیں گے تین منٹ کے بعد وصل چلے گی پھر پچیس منٹ دم والی فلیم پر اس کو ہم چھوڑ دیں گے یہ لیں جائے ہمارا ٹائم پورا ہو گیا کھوڑ دیں گے کھوڑ دیں گے کھوڑا سے اس کو ایسا کھوڑ دیں نمک چیک کر لوں تھوڑا سے نمک کم لگ رہے ون ٹی سپون نمک کھوڑ ڈالنے لگیں اس میں شامل کر دیں اور اس کو اس طرح ہلا دیں ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ کا ایک سٹینر لے لیے نیچے پتی نہیں لے لی اس کے اندر ہم اس کو شیفٹ کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشن یہ لیں جس ٹائم پر آکے اس طرح کا بول یہاں پر رکھ لیں سبحان اللہ چسکیتے ہونڈانگے اصل چسکیتے ہونڈانگے اس کی جن چکن الگ کر لیں گے یہ یہاں پر گرم سالہ آگیا کالی مرچیں آگئیں پواہ آگیا سبحان اللہ اے دیسی موردیاں یکنیاں یہ بنگے گیفٹ یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈالیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جو ٹینڈر کیا ہوا ہمارا چکن سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح یہ اس میں ڈال دیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے پورے طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے آئے 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 گیفٹ بڑھ گئے گیفٹ یہ اس طریقے سے یہ ایسے آہا سبحان اللہ آپ بنائیں گھر میں پی کے تو دیکھیں اس طریقے سے اس کو رکھ دیں یہ گرم سالہ ہے اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کو دیوئے ہے لنک ڈسکریپشن میں آئے بٹن میں دے دیں گے کالی مرچیں تھوڑی سی آہا آہا سبحان اللہ کمال کاردیتہ مید ہے آج دیسی مورد کی یکنیاں آپ کس طریقے سے گھر میں بنا سکتے ہیں یا کاروبار کر سکتے ہیں دونوں طریقے آپ کے سامنے موجود ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں جتنا آپ شیئر کریں گے دوستوں میں رشتہ داروں میں کسی بے روزگار افراد تک میرے بھائیوں میرے آواز پہنچ جائے گی فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں اسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ